انٹرنیٹ تک رسائی کو بھی اسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہوا یہ پریشانی کیوں پیش آئی اس کے باعث کتنے ساریفین متاثر ہوئے اور فیس بک کے بانی مارک زکربر کو اس کا کتنا نوثان ہوا کن کمپنیوں کے وارے نیارے ہوئے ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس ریپورٹ میں مگر ویڈیو آگے دیکھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گزشتہ شب فیس بک اور اس سے جڑی ایپس ویڈس ایپ اور انسٹاگرام کی بندش نے جہاں دنیا بھر میں ساریفین کو پریشان کر ڈالا وہیں ہمیں اس بات کی یاد دہانی بھی کروائی کہ دور جدید میں انسان کا انٹرنیٹ اور خصوصا فیس بک پر انحصار کتنا بڑھ چکا ہے دنیا میں موجود حکومتیں کارووار اور ساریفین سب ہی اس بندش سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے چھ گھنٹے کی طویل تاکتل کے بعد کاروواری ویب سائٹ فارچون کے مطابق اس تاکتل کے باعث فیس بک کے شیئرز کی قیمت گرنے سے خود مارک زکربر کے احساسوں سے چھ ارب ڈالر کم ہوئے ویب سائٹ کی بندش کی ٹریکنگ کرنے والی سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق دنیا بھر سے ایک کروڑ سے زائد ریپورٹس موصول ہوئیں جو تاریخی ریکارڈ ہے فیس بک کے مطابق اس کی سرویس جس خامی کے باعث تاکتل کا شکار ہوئی اس نے صرف ویب سائٹ اور اپلیکیشنز کو ہی نہیں بلکہ کمپنی میل سرویسز اور ملازمین کو حاصل سیکورٹی پاسز کو بھی متاثر کیا ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تاکتل ڈی این ایس کی خرابی کے باعث ہو سکتا ہے جسے عرف عام میں انٹرنیٹ کی فون ڈائریکٹری بھی کہا جاتا ہے جس کے ذریعے صاریف ویب سائٹ کو تلاش کر سکتا ہے اس کا متاثر ہونا ایسا ہی ہے جیسے دنیا سے نقشے غائب کر دیے جائیں جن کے ذریعے رابطے اور رہنمائی ممکن ہو واضح رہے کہ وہاں برس کے اوائل میں بھی ڈی این ایس کی بندش کے باعث کئی ویب سائٹس بند ہو گئی تھی ایسی بندش عام طور پر مقامی نویت کی ہوتی ہیں جسے جلد دوگ کر دیے جاتا ہے مگر فیس بک کی حالیہ بندش عالمی نویت کی تھی جس نے فیس بک سے جلد تمام ہی کاروبار اور اپلیکیشنز کو متاثر کیا فیس بک ہیڈکورٹرز میں بھی خرابی کی اطلاق سامنے آئیں جس نے فیس بک ٹیکنیشنز کو بھی امتحان میں ڈال دیا جہاں کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بہانہ خواب کی صورتحال تھی تو وہیں اس بندش کی باعث فیس بک کے مقابلے میں پیغام رسانی اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز ٹویٹر، سگنل اور ٹیلیگرام وغیرہ کے دن پھر گئے امید ہے یہ ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں